پرکستان کی سب سے بڑی عدالت جس کو آن پر میں موزز عدالت کہتے ہیں اور موزز صرف عدالت نہیں ہوتی حضرات مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے تو ہر وہ شخص موزز ہے جو ریڑی جلانے والا ہے اور اس کے ڈاڑی میں ایک بات سفیر ہے ہمارے لیے تو وہ بھی موزز ہے ہمارے لیے تو ہر مسلمان، ہر مومن ایزے انسان بھی انسانیت کا تقاضیم کو پورا کرنے والا شخص وہ موزز ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ڈاڑی کے بالوں سے مجھے حیاء آتی ہے ہمارے ملک کے اندر ایسے بزرگوں کو گولیاں بھی ماری جاتی ہیں ایسی خواتین کے بیٹوں میں گولیاں ماری گئی جن کی زبان پر کلمہ تھا نعرہ توحید تھا نعرہ رسالت تھا ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے انہیں کوئی موزز نہیں کہتا اس لیے کہ وہ مزدور ہے وہ ریڑی بان ہے لیکن ایک جملہ ہے موزز عدالت ہمارے لیے بھی موزز ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا آج کہ موزز عدالت ہو موزز پارلیمنٹ ہو موزز کوئی بھی ادارہ ہو وہ موزز اس وقت ہے جب تک وہ نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوا ہے اگر وہ نبی کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوبت کے تحفظ پر یا تو مطالعہ نہیں رکھتا یا تو علم نہیں رکھتا یا کسی منفیت کے پیش نظر مسلحت کا شکار ہے تو وہ کسی کٹاگاری میں موزز نہیں ہے موزز وہ اس وقت ہے جب وہ نبی کا غلام بن کر محمد کی غلامی اپنا کر کی محمد سے وفا تو نے محمد سے وفا کر کے کوئی کردار پیش کرے تو پھر ذلخکار علی بھٹو بھی ہمارے لیے موزز ہے کیوں موزز ہے میں کوئی بزباتی کا نہیں ہوں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے لاکھ اختلاف کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہوتے رہیں ہم نے اگر محسز کہا تو اس لیے کہا کہ اس نے غیر مسلم اس اقلیت کو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں بحسیت وزیر آزم پاکستان کی پارلیمنٹ سے انہیں ہمیشہ کے لیے دفع کر دیا اور یہ غیر مسلم اقلیت ہیں اب یہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے یہ اسلام کی اشاعت کے لیے مسجد کا استعمال نہیں کر سکتے یہ شعار اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے لہٰذا اس نے اگر نبی کی شان ختم نبوت پر اپنے دسکتوں سے کوئی کام کیا تو وہ ہمارے لیے معزز ہے